ہماری شنکلہ چلتی آئی ہے جہاں پہ ہم نے ایک سے چھے تک مولانگ کی بات کی ہے اور یہ سبھی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ دکھائی دیں گے اور آج ہم بات کریں گے مولانگ سیون کے بارے میں اس کے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان دوستوں کے ساتھ جن کا مولانگ سیون ہے ضرور ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے تاکہ یہ ٹپ ان کو بھی ملتی رہے آئیے دوستوں آج بات کرتے ہیں مولانگ سیون کے بارے میں کو سیونٹ کی ہے ٹپ ٹپن سے پہلے اس کے ساتھ چرہو رہے بوسی بрат ہے چینل کو مولانگ سیونٹ کی مولانگ سیونٹ کی اکشارے نیپچون اور یہ کیتو بھی ہے دوستو مولانگ سیون کے کیاریکٹرکسٹک کے بارے میں بات کریں گے تو یہ لوگ کچھ الگ ہوتے ہیں جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ دوسروں سے تھوڑا سا الگ ہیں یہ ہٹکے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کا سوباؤ دوسروں سے الگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اکیلا پن انجوئی بھی کرتے ہیں ان کا پلانٹ کیتو ہے اس لیے کیتو کا جیسے ہیڈ نہیں ہوتا ہے دھرڈ نہیں ہوتا ہے صرف باڈی ہوتی ہے ان کا بھی کیاریکٹرسٹک کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ بہتک سکھ سے بہت دور رہتے ہیں انہیں میٹریلیسٹک ورڈ میں تھوڑی بھی دلچسپی نہیں رہتی ہے پیسہ ان کو چاہیے ہوتا ہے but money is not a for them and money is not everything for them they are more adhyatmic and spiritual یہ دکھائیں گے نہیں کہ یہ spiritual ہے لیکن کئی نہ کئی اندر سے یہ spiritual ہوتے ہیں کبھی کبار ہو سکتا ہے کہ till the age of 30-35 they are not so spiritual but later on they search for a spiritual growth ان کے باڈی لینگویج کے بارے میں بات کریں تو یہ اپنے آپ میں رہتے ہیں ہمیشہ کھوئے کھوئے رہتے ہیں یہ بہت restless رہتے ہیں دکھنے میں بڑے شانت انٹرویٹ ہوتے ہیں یہ کسی سے بھی easily open نہیں ہوتے ہیں کسی سے بھی اپنی کچھ باتیں کرتے نہیں ہیں لیکن جو ان کے نزدیک ہوتے ہیں جو ان کے close ہوتے ہیں یہ انہی سے اپنی باتیں اپنے راز شیئر کرتے ہیں یہ دکھنے میں بڑے شانت رہتے ہیں لیکن اندر سے ان کی بہت بے چینی رہتی ہے یہ اندر سے اندر کچھ نہ کچھ سوستے رہتے ہیں ان کا sensing power بہت strong ہے جیسے ہم اگر five senses کی بات کریں تو ان کا smelling sense is wonderful اگر یہ کہیں living room میں بھی بیٹے ہیں اور اگر kitchen میں کوئی چیز جل رہی ہے کسی کو نہیں پتا چلے گا لیکن ان کو خوشبو سے تورنت پتا چلے گا smell سے پتا چلے گا کہ کوئی چیز جل رہی ہے ان کا smelling sense بہت ہی wonderful ہوتا ہے دوستو یہ بڑے unsatisfied رہتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایک unsatisfied feeling رہتی ہے سب ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ ہمیشہ انہیں کمی کھلتی ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیسہ ہوتا ہے سکھ ہوتا ہے سب ہوتا ہے پھر بھی ایک unsatisfactory feeling ہمیشہ رہتی ہے یہ کبھی بھی enjoyment کو بھی جور شور سے نہیں مناتے اور جب کبھی سیڈ بھی ہوتے ہیں تو اپنا دکھ بھی ظاہر نہیں کرتے جیسے مہندر سنگھ دونی دوستو یہ ہمارے انڈین کیپٹن آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انڈیا جیت جاتی تھی تو یہ کبھی بھی جمپ نہیں کرتے تھے حلہ نہیں مچاتے تھے اور ایک دم شان سے اپنے گلوز نکال کے سٹیڈیم کی طرف آتے تھے کبھی بھی ان کے چہرے پہ کتنا بھی ٹینشن ہو کبھی کسی نے بھی ان کے چہرے پہ شکست نہیں دیکھی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ سیلیبریشن میں بلیو نہیں کرتے دوستو ان کو پیٹس بڑا پیار رہتا ہے ان کو ڈاغ کیٹس برڈز یا چاہے فش یہ سب اپنے گھر میں رکھنا بہت پسند ہوتا ہے اگر رستے میں بھی کوئی سٹری ڈاغ انجر ہیں تو ان سے دیکھا نہیں جاتا یہ ان کا خیال رکھتے ہیں یہ کبھی کبار اگر کہیں پہ کسی پیٹ کو کھانا تو ان کو پیٹس سے بڑا لگاؤ رہتا ہے یہ بڑے ریلیجیس رہتے ہیں لیکن ان کا ریلیجیس ہونا تھوڑا الگ ہے دوسرے کی طرح یہ بہت جیسے پریے فل وغیرہ نہیں ہوں گے یا پوجا کرنے میں نہیں مانیں گے لیکن ان کے ریلیجن کے پرنسپل یہ الگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جب ہولی پلیس میں جاتے ہیں جب بھی کوئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اس جگہ پہ میں کبھی پہلے آیا ہوں یا ان کو لگتا ہے کہ یہاں میرا کچھ نہ کچھ ہے ایک الگ سا ہی رہس ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ سوستے رہتے کہ ہر جگہ سے کئی نہ کئی میرا لنک ہے یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں جب بھی اگر آپ کو کسی کو اگر سیکریٹ بات بتانی ہے تو آپ اپنے مولانگ سیون کے دوست کو بتا سکتے ہیں یہ مرتے دم تک وہ سیکریٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں یہ خود کا بھی راز چھپا کے رکھتے ہیں کچھ بھی اگر ان کے دل میں کچھ چل رہا ہو تو کبھی کسی کو بتائیں گے نہیں اندر کے اندر ہی گھرٹے چلے جائیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے پر ان کے لیے کچھ باتیں الگ دوستو ان کے لائف میں بہت سارے دھوکے ملتے ہیں پھر ہو چاہے پیار میں ہو پیسے میں ہو یا ہیلتھ میں ہو ہر جگے ان کو دھوکے بار بار ملتے ہیں جب پیار میں دھوکہ ملتا ہے تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ شاید میں نے یہ پیار نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو جب پیسے میں دھوکہ ملتا ہے تب انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے شاید ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے تھے اور اس لیے آج ہوں مجھے واپس نہیں مل رہے اور جب انہیں ہیلتھ میں دھوکہ ملتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ میں نے میرے ہیلتھ کی لاپروائی کی کبھی میں نے میرے ہیلتھ کی لیے کیری نہیں کیا اس لیے آج میری ہیلتھ بگڑ گئی ہے تو بہت ساری چیزیں کھونے کے بعد انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا دوستو یہ بڑے unsatisfied ہوتے ہیں جیسے پہلے بھی میں نہ کہا ان کو اپنی میریج سے کبھی satisfaction نہیں ملتا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ میریج کرے یا شادی کرے تو تھوڑا جلدی کرے نہیں تو ان کی شادی بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور لیٹ شادی ہونے کے بعد ان کے شادی میں separation ہوتا ہے یا ان کی شادی میں sadness ہوتا ہے بہت بار جو بھی ملانگ سیون کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پارٹنر سے الگ رہتے ہیں وہ پھر کبھی کبھار work issue کے وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار وہ اپنے work issue کے وجہ سے out of city ہوتا ہے کوئی دوسری city میں رہتا ہے کبھی کبھی ان کا foreign job ہوتا ہے اور اسی کارن یہ اپنے پارٹنر سے دور رہتے ہیں دوستو اگر ان کی شادی کوئی compatible number سے جیسے ملانگ ایک ملانگ دو یا ملانگ چار سے ہوتی ہے تو ان کی شادی اچھے ہونے کی chances ہوتے ہیں and there are chances that they can live happily with this partners دوستو health کے بارے میں کہا جائے تو یہ ہمیشہ anxiety اور depression کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوستے بہت ہیں یہ ہمیشہ رائے کا پہاڑ بناتے ہیں اگر ملانگ 7 کو کہا جائے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ہوتے ہیں جیسے acidity gas constipation اور skin related issues بھی ہوتے ہیں اگر ان کے carrier کے بارے میں بولا جائے تو دوستو ان کو ہمیشہ پردے کے پیچھے کے کام بڑے اچھے لگتے ہیں جیسے آئی روید یوگا اسٹلوجی اوکل سائنس ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہیلنگ research detective artificial intelligence pharmacy analytics critics advisors یا ان کو artistics carrier بھی بہت اچھے لگتے ہیں جیسے singing writing dancing designing اور ان کو liquid profile profession بڑے اچھے سوٹ کرتے ہیں جیسے they can work for navy they can have a business of water and soft drink ان کے lucky numbers ہیں 1 2 4 and 7 اور ان کے unlucky number 8 اور 9 8 اور 9 کے date سے بھی انہیں دور رہنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی کبھار انہی dates پہ ان کے accidents ہو سکتے ہیں ان کو losses ہو سکتے ہیں یا ان کی health خراب ہو سکتی ہیں ان کے compatible number اگر کہا جائے تو ان کا 7 کا 4 سے بہت اچھا چلتا ہے اور 7 کا number 2 سے بھی اچھا جمتا ہے تو 7 4 and 7 2 2 are very compatible for them اور ان کے اگر لکی کلر دیکھے جائے تو white yellow cream or green they should stay away from black and red especially dark colors dark black or dark red monday and sunday are good days for them and they should avoid doing work on saturdays and the famous personalities of Molang 7 are मैंदर सिंग दोनी चारली चापलिन शाहित कपूर कत्रीना कैफ and सैफ अली खान तो दोस्तो ये थी जानकारी मुलांक 7 के बारे में आने वाले वीडियो में मैं मुलांक 8 और 9 के बारे में अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के बारे